شد اور مد کی مشک نہیں کروانی پڑے گی اور اگر بچے کو یہ لوحے قرآنی بھی جسے کہا جاتا ہے اسے اگر حفظ یاد کروا دی جائے تو یہ بہت بڑی برکت کیا باعث بنے گی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ سبق نمبر تین ہے حروف مقطعات ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تختی نمبر تین حروف مقطعات میں دو طرح کی مشک کروائی جاتی ہیں نمبر ایک کہ مد جو کھینج کر لفظ کو پڑا جاتا ہے نمبر دو شد مد والے حرف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے اور شد والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے تو میم مشدد بھی آ جائے گا اور مد کا سائن ہے وہ بھی اس تختی میں لگا ہوا ہے ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اگر کوئی بھی استاد حافظ قرآن کوئی بھی استاد اگر اس تختی میں مد کی اور شد کی یہ مشک باقاعدہ پریکٹس کروا دیں تو انشاءاللہ نورانی قائد مکمل میں اور قرآن مجید ناظرہ میں پھر اسے دوبارہ پہلے لفظ پہلا جو علف ہے وہ خالی ہے اس پر مد نہیں ہے اس کو کھینچہ نہیں جائے گا آگے جلتے ہیں دوسرے لفظ پڑھیں گے اَلِفْ لَمْ مِمْ صَاد اس کے بعد اَلِفْ لَمْ رَا اَلِفْ لَمْ مِمْ رَا اس میں دو لفظوں کے اوپر کھڑی زبر ہے ہا اور یا کے اوپر ان کو نارمل مقدار میں کھیچنا ہے اور جو زیادہ کھیچے جائیں گے وہ جن کے اوپر مد کا سائن لگا ہوا ہے یہ دونوں کھڑی زبر ہیں اس میں توانی کھینچہ جائے گا کھڑی زبر کے ساتھ ہے میم سین اور میم دونوں مد کے ساتھ ہیں تو آگے اوپر کھڑی زبر ہے کھڑی زبر کی بھی مشک ساتھ ساتھ ہو رہی ہے مد شد کھڑی زبر ان تینوں کی مشک ہو رہی ہے توسین یاسین صاد حمیم حمیم عین سین آف نون اللہ یہ تختی اس طرح پڑی جائے گی اگر اس تختی کے اندر جس طرح میں نے پہلے ارز کیا ہے مشک کروا دی جائے تو انشاءاللہ بچہ اس کو یاد بھی کرے گا اور پورے قائدے میں مد کو بھی کھینچے گا نون مشدد کو بھی ادا کرے گا اور کھڑی زبر بھی اس کو سمجھ میں آئے گی ملتے ہیں ایک بہترین اور نایاب ویڈیو کے ساتھ السلام